کی کاپیاں ان کے سیٹوں پہ مل جائیں گی اور کاپی کو کاپی کی سافٹ کاپی ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اسٹینڈیز پہ ہم نے کیو آر کوڈ لگایا ہوا ہے وہ آپ وہاں سے کیو آر کوڈ اسکین کر کے آپ اس کی سافٹ کاپی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب میں وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد عساق ڈار صاحب سے درکواست کروں گا کہ وہ ایکنامک سروے پہ صحافی حضرات کو بریفنگ دیں جی دوستو ساتھیو خواتینو حضرات میڈیا کے دوست اسلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید ماضی کی کون چیک کرے گا جو مایک کون سا آن نہیں ہے آن ہے آن ہے آن ہے آن ہے آن ہے آن ہے سارے مائی میں آپ سب کو خشام دید ایک دفعہ پھر کرتا ہوں جی اور ہر سال کی طرح اکنامک سروے مالی سال بیس بائیس بیس تیس آج آہ آپ کو پیش کریں گے آہ اس کی ایک ہم نے ایک نئی آہ کام بھی کی ہے اس سال کہ ہائی لٹس کے لئے ایک چھوٹی بک اس کی سمری سمجھیں وہ تیار کی ہے اور آپ کی سہولت کے لئے ایک آہ یو ایس پی ڈرائیب بھی ہوگی وہ آپ کو ایک کارڈ کی شکل میں ملے گی تو میرا خیال ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہماری یہ بریفنگ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ سب کو یہ کاپیز پیش کریں گے دونوں سیٹ بھی اور یو ایس پی ڈرائیب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بیس تیرہ کا جو ہم نے ذمہ داری سنبھالی تھی تو ہماری اس وقت تھی تھی تھری ایس اس وقت ایکانومی ٹیٹس کا شکار تھی بڑی بڑے مخبوض حالات تھے انرجی اٹھار اٹھار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور ملک میں دہشت گردی تھی اور وہ تری ایس کے کانسپٹ پر ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور پاکستان میکرو ایکنومی کانسٹیبل کنٹری ڈیکلیرڈ تھا جنرل الیکشن سے پہلے بیس تیرہ کی اور کسی کو کوئی پتر نہیں تھا کہ کونسی پارٹی الیکشن جیت کر آئے گی اور پھر اس کو اللہ تعالی یہ ذمہ داری دیں گے تو وہ تھری ایس جو ہے اس وقت جو حکومت پچھلے سال سے جو اپنے ذمہ داری نبار رہی ہے تو اس کو ہم نے اس سال آپ کہہ لیں کہ یہ ای پاکستان یا فائی ویز کا نام آپ دے سکتے ہیں اس کو ہم جو ایریاز کور کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بیس تیرہ اس لیے یاد کر آئے کہ اس وقت جو سبجیکس تھے وہ ایکانومی انرجی انڈ ایکسٹیمیزم تھا اور اب جو ہے وہ ایکسپورٹس ایکوٹی ایمپاورمنٹ انوارمنٹ اینرڈ اینرڈی ای پاکستان یا فائی ویز تو بیسیکلی یہ ہمارے پانچ ہمارے ڈرائیونگ ایریاز ہیں اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ جو اپنا روڈ میپ اگلے سال کا بنایا ہے اس سال میں ظاہر ہے کہ بیرونی اور ملکی جو وامل کے حوالے سے ایک بڑا مشکل ترین سال تھا بڑا چیلنگ سال تھا اور حکومت نے مجموعی معاشی آلات کو بہتر بنانے کے لیے یا ہینڈل کرنے کے لیے کم از کم اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے آپ جو ایکنومک سروے آپ کو جو پیش کر رہے ہیں اس کی جو اشاعت ہر سال وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز موجود ہیں ترقیاتی پالیوسیوں کی ترساری تفصیل ہے حکومت عملیوں کے ساتھ ساتھ معیشت کی شعبہ جادی کامیابی یعنی سیکٹورل جو پرفارمنس ہے اس کا ذکر ہے اور سوشو ایکنومک ڈیویلمنٹس کے بارے میں تفصیلات آپ کو اس اپنا ایکنومک سروے میں ملیں گی ہم نے جو ایریاز کور کیا ہے اس میں زراد بھی ہے اس میں منفیکٹرنگ بھی ہے اس میں توانائی بھی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے یہ ایک جو شعبہ ہے اس کا چونکہ فیوچر کافی زیادہ اس میں ترقی کی گنجائش ہے اور انشاءاللہ موقع ہے تو وہ اس کو ایڈ کیا گیا ہے as a stand alone capital market ہے کیونکہ وہ ایک بہت important component ہے اس میں health ہے اس میں education ہے transport ہے اور مواصلات communication یہ سب چیزوں کو یہ آہتا کرتا ہے اس میں basically 17 chapters ہیں اور یہ 17 chapters جو initial جو ہم نے اس کی جو presentation کی اس کے بعد chapter wise آپ کو اس economic survey میں یہ chapter wise بھی تفصیل آپ کو مل جائے گی ہم basically میں ارز کروں گا کہ جو macro economic جو استقام کی بحالی کے لیے اور جو ایک کا ہم نے ایک plan بنایا ہے وہ اس کے indicators آپ کو اس میں ملیں گے ظاہر ہے کہ کچھ ایسی ہم fiscal and کوئی جو ہے reform کے حوالے سے fiscal measures and substructure reforms اور کچھ دوسری چیزیں وہ آپ کو کل انشاءاللہ numbers کے ساتھ budget میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ share کریں گے تو سب سے پہلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ share کرتے ہیں کہ ہمارا objective کیا objective obviously ہمارا یہ ہے کہ ہم macro economic stability کو restore کریں کیونکہ اس وقت جو ہمارے حالات پچھلے چند سالوں سے گزرے ہیں وہ اگر کوئی کہے کہ ایک sentence میں بتا دیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو دنیا کی چوبیس میں بڑی معیشت بیس سترہ میں بن چکی تھی وہ unfortunately وہ بیس بائیس میں سنتالیس میں معیشت بنی ہے تو that speaks all کہ جی کہاں ہم پہنچے ہیں اب ہم نے واپس اس کو اس کی سپیڈ بھی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ملک میں جو ہے برکت ہو اور صحیح ایفرٹ ہو تو ہم اس کو واپس ادھر لے کے جانا چاہتی ہیں کہ جہاں بیس سترہ میں یہ ملک پہنچ چکا تھا اور پہنچنے کے بعد جو اس کو پرڈکشن تھی کہ جی چند سالوں میں پرائیس وارٹر آس کوپرز آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان دنیا کی جی ٹونٹی جو پریمیر اکنومک گلوبل کلب ہے اس کا میمبر ہوگا تو وہ جو ایک ہم نے لاؤسٹ اپرچونٹی ہو چکی ہے وہ ہمیں دوبارہ چوب یعنی واپس راستہ اسی طرف پاکستان کا مقدر ہونا چاہیے اور سب کو ملکے اس کی طرف کوشش کرنی یہ حکومت کی اسی لیے جو فوکس ہے جو ویجن ہے کہ ہم میکرو اکنومی سٹیبلیٹی کو ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ ہم انکلوسیب اینڈ ریزیلینٹ گروس ریجیکٹی پر چلے اور وہ انکلوسیب اس لیے کہ یہ میل ڈسٹیبیوشن نہ ہو ریسورسز کی ویلت کی اور یہ بڑا اور سسٹینیبل ہو کہ یہ نہیں کہ جیسے اب جو کچھ ہوا تھا اللہ معاف کرے کہ چوبیس میں معیشہ سے ہم گر کے سنتالیسوں سے بہت زیادہ مہرکات ہے وہ گھنٹو بات ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ہو بھی چکی ہے تو یہ ہماری جو ہے وہ بیسیکلی اگر ہم یہ کریں گے آپ کے انویسٹر کا بھی کانفرنس بلڈ ہوگا آپ کے جو جو پارکٹس ہیں جو نروسنس ہے جو پرسیپچنز پاکستان کی وہ بھی ٹھیک ہوں گی مثلا آپ دیکھیں کہ سٹاک مارکٹ کو آپ ایک ایک آئیسولیٹڈ آئیٹم اگر دیکھیں تو وہ جو ڈی میوچولیزیشن نہیں ہو رہی تھی کئی سالوں سے تو بیس تیرہ میں جب ہماری حکومت آئی ہم نے بڑی زبردست تھی اس کو یعنی اپنے ذمہ داری نبھائی اور اس کے نتیجے میں جو لاہور کراچی سٹاک چینجز جو مرج ہو کے پاکستان سٹاک چینج بنی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے پر اپنا سفر ترقی کا تیہ کیا انیس ہزار پوائنٹ پر قریبا مارکٹ تھی جس دن ہم نے بیس تیرہ میں الیکشن جیتا تھا جس دن اوہ تریدی میان آج شریف نے پانچ جون بیس تیرہ کو اس وقت قریبا اکیز آر میں پہنچ چکی تھی اور ہم اس کو قریبا پچہ آزار کراس اپنے ٹینور میں کیا بیس سترہ تک اور سو بلین ڈالر یہ کوئی چھوٹا امانڈ نہیں ہے اس کی مارکٹ کیپٹیلزیشن ہنڈرڈ بلین ڈالر کراس کر چکی تھی بیس سولہ سترہ کے سال میں جو کہ آپ کا میچ کرتا ہے اس وقت ستر بلین ڈالر آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹس تھے اور سو بلین ڈالر آپ کی سٹاک مارکٹ تھی یہ تھا پاکستان اس وقت کا کدھر پاکستان جا رہا تھا تو ہماری بیسیکلی ایس پاکستانی ایس پارٹ آف ڈی گورنمنٹ یہ ہماری سب کی ڈیوٹی ہے اور ہم اسی پہ ہمارے الائز بھی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے اسی راستے پہ واپس جلدی سے جلدی چلا جائے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا تھوڑے سے چند ڈیٹا کے ساتھ کہ اس حکومت نے جو بیس بائیس میں ذمہ داری سنوالی میں نے آپ کو پتا ہے کہ چند مہینے بعد میں نے سپٹیمبر کے انڈ میں سنوالی لیکن اس حکومت نے لاسٹ ہیئر جب ذمہ داری سنوالی تو پاکستان کدھر کھڑا تھا میں نے خیال ہے کہ اس کی اس کا ریمائنڈر یا اس کی نشان دی کرنا بہت ہی ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت شدید قسم کے چیلنجز آ چکے تھے اس میں جو فسکل سپیس تھی وہ شرنک ہو چکی تھی مہنگائی کا پریشر چلنا تھا اپورٹ تھا اور جو ہمارا کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ابھی نمبرز بھی ریکھ لیں گے وہ اسمانوں کی طرف رواں دواں تھا اور ہماری جو فنینسنگ نیڈز تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی ظاہر ہے کہ یہ وہ ایک سٹیٹ آف افیس تھی جس وقت اس حکومت نے ذمہ داری سنبھالی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ مہینے اور نہ سنبھال دی تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کس کہاں کھڑا ہوتا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لازٹ تھرڈ کوارٹر بیفور دس کورمنٹ کیم ان پریز یاد رکھے کہ چھ ہزار چار سو بلین ڈالرز کا ریڈکشن ہوئی تھی آپ کے فورنگ شہیر ریزور میں ایک ایک کوارٹر میں ہم پانچ کوارٹر گزر چکے ہیں اگر اس سپیڈ سے ہو تو پھر کیا حالت ہوتی تو وہ میں اس لیے آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آپ بھی سننے ہیں پچھلے ایک سال سے اندرونی جو ہے لوگ وہ بھی ایک ہی بات ہو رہی تھی دو مہینے پہلے تک پاکستان نے ڈیفولٹ کر رہا ہے اور دوسرا یہ فرام پیمنٹ آرہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے افاظت میں رکھا ہے اور ہم سب کوشہ ہیں کہ اس میں جتنی جلدی بہتری لائی جا سکے لائی ہے جو گرابت ہو رہی تھی معیشت میں وہ رکھ چکی ہے لیکن اب جو بہتری کی طرف اس کا جو ہمارا پوری کوشش اور اور ترقی کی طرف اس کو یعنی تیزی کے ساتھ چلانا ہے وہ انڈر وے ہے اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب گورنمنٹ نے لیا تو اسے وہ قریبا چھے پرسنٹ جی ڈی پی گروہ تھی لیکن پلیز دانٹ فرگیٹ میں بھی آپ کے ساتھ جی ڈی پی نمبر شیئر کروں گا کہ پانچ سال کی ایوری جی ڈی پی گروہ ٹوٹل کتنی ہوئی اور پھر چار سال جو آنے والے تھے اٹھارہ بائیس میں کیا لیکن چھے پرسنٹ تو تھی لیکن دوسرے سال میں وہ منفی ایک پرسنٹ تھی تو بیس بہت نیچے چلا گیا تھا تو جب آپ سب ماشاءاللہ سمجھتے ہیں جب بیس نیچے چاہتا ہے تو پھر جو آپ کی جو نیکسٹ یر ہے یا آنے والے دو تین سال ہے ایک نئی بیس رائن آپ کی بن جاتی ہے ہمارا اس گورنمنٹ نے جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ انفرشنٹلی جو پانچ ایشاریہ آٹھ فیصد تھا بیس اٹھارہ میں وہ سات ایشاریہ نو فیصد پہ جا چکا تھا جب پہ نئی گورنمنٹ نے ذمہ داری سنبھالی اور پلیز آئی وڈ لائک ٹو ریمائنڈ یو کہ پانچ ایشاریہ آٹھ فیصد میں ہمارے جو ضرب عظب اور رد الفساد کی جو بہت بڑی ہماری انفرشنٹ تھی جس نے اس ملک میں اس وقت دہشت گردی کا خادمہ کیا وہ اس میں شامل تھی ورنہ یہ شاید چار ایشاریہ آٹھ فیصد ہوتی لیکن وہ ایک نیشنل ریکوائرمنٹ تھی نیشنل ذمہ داری تھی جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ انتالیس ایشاریہ ایک بلین ڈالر جو ہے وہ وہاں پہنچ گیا تیس ایشاریہ نو بلین ڈالر سے بیٹوین ٹونٹی ایٹ این ٹونٹی ٹونٹی ٹو آپ کا جو کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ تھا وہ چار ایشاریہ سات فیصد جی ڈی پی پہ پہ پہنچ گیا سترہ ایشاریہ پانچ بلین ڈالر اس کے علاوہ جو فورن ڈریکٹ انفیسمنٹ تھی وہ شنک ہو کے دو ایشاریہ آٹھ بلین ڈالر سے ایک ایشاریہ نو بلین ڈالر پہ پہنچ گئی اور جو پبلک پولیسی ریٹ تھا وہ چھ ایشاریہ پانچ بیزد بیس اٹھارہ میں جو تھا وہ پانچ چونہ فیصد پہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں نئی حکومت کو ہینڈ آور ہوا سرکلو ڈیٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا آپ لکھتے بھی رہتے ہیں اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں الیکٹرونک میڈیا میں تو اس کی جو جو انکریز تھی پر اینم وہ ایوریج ایک سو انتیس بلین کی انکریز تھی why am saying this thing پانچ سو تین بلین پہ بیس تیرہ میں نئی حکومت نے سرکلو ڈیٹ کو ٹیک آور کیا گیارہ سو اٹھالیس بلین پہ چھوڑا جس کا مطلب ہے کہ ایوریج ایک سو انتیس بلین پر اینم کی انکریز ہوئی وہی گیارہ سو اٹھالیس بلین جو تھا وہ چار سال کی قلیت مدد میں دو ہزار چار سو ستاسٹھ ارہ پہ پہ پہنچ گیا which is an increase of تین سو تیس بلین as opposed to ایک سو انتیس بلین پہ رہا ہے تو یہ آپ کی فسکل منیجمنٹ شو کرتی ہے آپ کا جو public debt تھا یعنی percentage جی ڈی پی جو اٹھارہ میں 63.7% تھا وہ 73.9% میں چلا گیا now obviously this is a huge increase in 4 years 10% اس میں increase ہو گئی ہم بہت سنتے تھے اس وقت جو 13.18 کی election سے پہلے کہ پاکستان میں آئیں گے اور public debt 10,000 عرب کم کریں گے وہ 10,000 کم کرنے کی بیئے 25,000 عرب سے ذرا کم جو public debt تھا اس کو 49,000 سے cross کر کے چھوڑ کے گئے which means کہ اس میں 97% کا اضافہ ہوا 4 سال کی کلیل مدد میں debt and liabilities آپ سنا کرتے تھے جہاں بھی وہ حکومت اپنا کوئی سرمایہ کاری کی conference کرتی تھی چاہے وہ سعودی عربیہ ہو چاہے وہ UAE ہو چاہے وہ اپنا نیو جارک ہو جہاں بھی جاتے تھے سب سے پہلے وہ ان کو اچھا لگتا تھا higher figure حالانکہ وہ public debt کا حصہ نہیں ہوتا liabilities وہ تو جو institutions ہیں جنہوں نے وہ contact کیا ہے وہ government اور پاکستان نے یعنی ministry of finance پے نہیں کرنا لیکن جب پے ہوگا liabilities ڈال کے تو وہ پھر چوبیس آر نو سے تریپن نہیں تھا وہ پھر انتیس آر نو سا کے قریب تھا یعنی تیس تیس ہزار عرب کہہ لے تیس ٹریلین وہ یہ فورٹی نائن پوائنٹ جو ایڈ تھا اس کو یہ اپنا ساری جو ٹونٹی نائن پوائنٹ نائن تھا اس کو فورٹی نائن پوائنٹ ایڈ بلین پہ ہم پاکستان کا debt لے گے public debt یہ سو فیصد انکریز یہ پولیسی ریٹ انکریز اور جو حال ہے اس وقت آپ کا جو ریوینی کولیکشن ہے اس کا میجر بلگ جو ہے وہ انفورشنیلی انٹرسٹ جیسے debt سرویسنگ کہتے ہیں اس میں جا رہا ہے اور یہ یہی ملک جو تھا اس کی debt سرویسنگ بیس سترہ میں کوئی اٹھارہ سو بلین روپے سے کم تھی آج یہ سات ہزار روپے قریبا پہنچ چکا ہے یعنی ایک طرح ہم ٹیکشیز کی کولیکشن میں امپورومنٹ تو ہوئی ہے لیکن دوسری طرف ہم نے اپنا miss management کی وجہ سے اپنا debt compile کرنے کی وجہ سے policy rate بڑھانے کی وجہ سے اس کو ہم آسمان پہ لے گئے ہیں اور وہ میرے نزدیک بالکل وہ unsustainable ہے تو say in few words کہ یہ جو 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 کچھ ہوا اس پہ unfortunately جو final nail in the coffin تھا کہ پاکستان کی credibility and trust کو shake کر دیا بھئی آپ نے اگر کوئی sovereign commitment کی ہے تو وہ کسی a b c party کی نہیں ہوتی وہ sovereign commitment پاکستان کی commitment بن جاتی ہیں اور ہمیں اس کو اسی طرح treat کرنا چاہیے لیکن وہ جب دیکھا کہ ہم اکھومت سے نکل رہے ہیں vote of no conference آ گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو تھوڑا vote کیا تھا that shook the confidence and credibility of پاکستان globally financial اداروں میں تو یہ بڑی بدقسمتی تھی بہرحال ابھی کچھ اس کے علاوہ اس حکومت کی قسمت یا جو بھی کچھ global negatives بھی اس ایک سال میں دیکھنے میں آئی ہیں مثلا آپ نے دیکھا کہ جو global GDP growth ہے اس میں قریبا 20 اکیس سے اب تک پچاس فیصد اس میں کمی آگئی ہے یعنی جو 6.2 پرشنٹ 20 اکیس میں جو global GDP growth تھی وہ کم ہو کے اب 2.8 فیصد پہ آگئی تو یہ گلوبل انفریشن اگر آپ دیکھیں اس میں 85 پرشن کا اضافہ ہوا اور جو گلوبل انفریشن 20 اکیس میں 4.7 فیصد تھی وہ بڑھ کے 8.7 فیصد 20 پیس میں اس نے کلوز کیا ہے تو یہ بھی ایک نیگٹیو فیکٹر ظاہر ہے کہ اس global village ہے اور ہر چیز کا جو impact ہوتا ہے وہ دوسرے تمام ممالک میں جاتا ہے اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا جو ہے وہ 5 ٹائمز جو ہے اس کی global trade کی growth میں 5 times shrinking ہوئی یعنی 9.4 فیصد 20 اکیس میں اپنا global trade growth تھی وہ reduce ہوکے 20 اکیس میں ایک اکیس سات فیصد اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جو بین القومی آرہ ہیں یہ تو چیزیں تھی جو ظاہر نے ایک بہت بڑی ایک catastrophe دیکھی ایک بہت بڑا علمیہ دیکھا کہ unprecedented floods آئے اور اس کے لیے جو آپ نے numbers بھی آپ کو پتا ہے کہ قریبا ہمارے جو physical losses and economic losses وہ ملا کے قریبا 30 billion dollars سے cross کر گیا آپ کو یاد ہوگا کہ بہت global UNDP اور World Bank Planning Division Nation Development Bank اپنا European Union یہ سب نے مل کے وہ سارا survey کیا تھا اور یہ numbers جو ہے وہ undisputable ہیں اور اس میں 30 عرب ڈالر سے تجاوز یعنی 14.9 billion کے اس کے جو damages تھے اور جو GDP loss تھا وہ قریبا 15.2 billion ڈالر تھا تو اس کے لئے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی پوری ایک process ہوا ہے ایک working ہوئی ہے اسی level کے اوپر اسی فورم پہ اور اس کی آپ کو جو assessment کی گئی کہ 16.3 billion ڈالر درکار ہوں گے وہ ساری reconstruction rehabilitation کے لئے over a period of four years تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرائمیسر شباز شریف صاحب نے سیکری جنرل یوان کے ساتھ جنوہ میں ایک donor conference کی تھی اور اس میں جو ہمیں pledges ملے وہ الحمدللہ expectations سے زیادہ تھے ہماری جو offer یہ تھی کہ اس کا آدھا ہم pick کریں گے قریبا آپ کہلیں کہ 8 اشاری 1.5 billion اور وہ 8 billion جو ہے وہ ہمارا جو ہے affordable تھا اور پیریوڈ of four years اور اترا ہی ہمیں pledges سے زیادہ ملے تھے تو الحمدللہ things are on its way planning minister صاحب اور ان کی جو ministry ہے وہ actively اس کے اوپر کام کر رہی ہے تو انشاءاللہ یہ rehabilitation اور reconstruction کا جو phase ہے جو اس وقت جو دنیا کی requirement resilient معاملے کے حوالے infrastructure تو اس کو مد نظر رکھ کے یہ ساری planning is in progress تو اب میں ارز کروں کہ ابھی تک ہم نے اس اکومبہ نے جو تھوڑی efforts کی ہیں اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کروں گا سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جیسے میں نے کہا بیس انیس کا پروگرم بیس پائیس میں ختم ہو جانا چاہیی تھا پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی پروگرم ختم ہوا ہے اور وہ میاں نوازشی صاحب کی قیادت میں ہوا تھا بیس تہرہ سے بیس سولہ تمام بارہ ریویو وقت پہ ختم ہوئے پروگرم ختم ہوا آپ ریکنائز کیا اس میں ڈاکٹر کم ورڈ بینک کے شامل ہیں اس میں شریف ملیانی جو ایم ڈی تھی ورڈ بینک جو آج کل ہلو نیشے کی فنانس پر ہم نے وہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی ایز ایک کنٹری ایز نیشن لوس کی ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اگر محنت کریں گے تو آم شور جہاں تک آئی ایم ایف کے علاوہ ہم نے پوری کوشش کی ہے اتنے مشکل ریفارمز نئی حکومت جو آتی ہے پانچ سال کے مینڈر لے کے وہ تو کر سکتی ہے لیکن ایک حکومت جس کو پتا ہے کہ چولہ مہینے اس کے پاس ہیں تو اس کے لیے یہ اچھا خاصا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم کیا کتنی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر یہ جو پلیٹیکل کاسٹ کی سیکریفائز کی ہے کیونکہ ہماری کریڈیبلیٹی اور روڈ ہو چکی تھی آپ کو کوئی ڈیل کرنے کے تیار نہیں تھا تو وہ تمام سٹرکچل ریفارمز وہ پاور سیکٹر وہ گیس سیکٹر وہ فسکل ریفارمز وہ رائز کا پروگرام جو فسکل ریفارمز کے بالے سے جس کے کئی سالوں سے پینڈنگ تھا اور وہ پروائر ایکشن ہی کر پا رہی تھی پیشنی حکومت پیشنے تین سے چار سال میں وہ الحمد اللہ ہم نے آ کے میرے آنے کے بعد تمام چار پروائر ایکشن پورے ہوئے جب ہمارا ایم ایم ایف اللہ کرے کے نائینت روی جلدی ہو تو اس کے بعد وہ دیو ہے پرپس کر دی تو وہ سات سو ملین آپ کا وہ بھی ڈیو ہے تو یہ پروگرم میں سمجھ دوں کہ اس کا ریوائیول اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان کی ایک ریڈیبیلیٹی جو سوورن کمیٹمنٹ بیس انیس میں تھی اور جو ریورس کی گئی اس ریپیٹ کرنے کہ آپ کا ٹائم بھی کرنے پڑے ظاہر ہے کہ اگر گھر میں آپ کی آمدنی کم ہو جائے آپ کے ریسورس کام ہو یا ایک بزنس میں یا پھر انڈسٹری میں تو آپ پیٹ کارڈ نہ ہو تو آپ کے لئے چوائس کیا تھی یا تو چھے زار چار سو ملین کا دیفیسٹ کری کرتے خرچ کرنے کا ایک پر کورٹر تو دو کورٹر میں فارغ ہو جاتے تو دوسری چوائس یہ تھی چاہے بانڈ چاہے وقت پہ ادا کر ہر دوسری زوریات کے اوپر اپنی ایک سورس کو خرچ کر تو اسی لئے اس کے بعد جو سو ہماری پر تھی نمبر وان نمبر دو ایکسپورٹ راو مٹیریل اور ان کے سپیئر پارٹس وغیرہ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں بہت پینفل تھا لیکن آہستہ آہستہ نائنٹی پرسن سے زیادہ حل ہو چکی ہے اور اس طرح یہ پرابلم نہیں ہیں لیکن ایک سائیکل ہوتا ہے بزنس کا بھی منوفیکشنگ کا بھی اس میں ٹائم لیگ ہوتے وہ لگے گا اسی طرح ہم نے جو ہے اپنی جو منٹری پالیسی کو ٹائٹ کیا ہے آلدھو یہ انفریشن کے لیے ہے میری شاید ذاتی کچھ رائے اس میں کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہے لیکن پاکستان میں پہلے تین سال پچھلی حکومت نے جو مادر پیدر ازاد چھوڑ دیا کرنسی کی ویلیویشن کو تو آپ نے دیکھا کہ اٹھ سو ملین ڈالر پہلے تین سال میں بڑی یہ تو تینکس ٹرف انویسمنٹ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اور پھر آپ کے انگریز ہوئی ورنہ آپ اس سے کوئی فیدہ نہیں ہوا تو بہرحال یہ چونکہ ہم سرکل میں فزے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ خیر کریں اور ہم اس کے اوپر چیزیں ہوں گی دوسرا اس میں جو ایک میجر جو ریزن ہے جہاں بھی آج ہم کھڑے ہیں وہ ہے یعنی لاؤس آف فید کہہ لیں لوگ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں پرسیپشن لوگوں کی مارکٹس کی وہ نیگٹیو ہیں اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب میں آیا تھا تو کئی لوگ میں پوچھے دیا آپ نے دو سو روپے ڈالر دو سو کا نیچے آئے گا یس آنا چاہیے تھا اس وقت ریل جو ہے ریل ایکشنج ریٹ دو سو سترہ تک آیا پتہ نہیں کون سے ہیڈن ہینڈ ہیں کہ میں شنکلن جاتا ہو تو اس کی ٹرینڈ کو ریورس ہو گیا اس ملک میں اور آج بھی یور ریل ایکشنج ریٹ میں نہیں کہہ رہا میں تو کہتا تھا آج بلومبرگ کے دو ایکانومیس کا آپ نے آرٹیکل پڑھا کو انیس میں کو وہ چاہیے لیکن آئی ایم ایف کا جو کچھ ڈراما لگا ہو ہے جو کچھ پاکستان کی پرسپشن مارکٹس میں بنی ہوئی ہے وہ سارے فیکٹر جو ہیں جو ریزرف ہیں اس کی وجہ سے آپ کا ایک 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 چالیس پیچھ تالیس روی کا گیپ ہے تو اللہ خرے کہ آپ آپ کا بھی آپ سب بہت سینئر کام ایک کام 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 ایک ہمیں اپنے ملکی ایک ایک چاہیے ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ گھبرا کے روپے کنورٹ کر کے ڈالر یہ سونا رکھتے ہیں ان کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ کام کام بند کر دے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہوگا اور اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہوگا they will end up losing money میں نے دسمبر بیس تیرہ میں کہا تھا جو ایک بہت بڑی بزنس ایک انڈر ویلیوٹ اور یہ آرٹیفیشل ریزنز کی وجہ سے ہے ہمیں ان کو ایڈرس کرنا اور ہم ایڈرس کر رہے ہیں یہ اٹھومیٹکلی انشاءاللہ ایٹ ویل ایمپروف اللہ نے چاہت ہو تو آپ بھی اس پر اپنا رول ادا کریں ہم سب کا ملک ہے ہم سب کا پاکستان ہے تو میری آپ کو دوم کر لوں میں 183 دن سے کم پاکستان میں آؤں تاکہ یہ میرا خیال ہے یہ آپ اس میں بہت بڑا رول آگ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے ہم نے ایڈمیسٹریٹیو میریز بھی لی ہیں کیونکہ نہ صرف ویٹ اور فرٹلائزر سمگل ہوتی تھی اب چینج بھی بہت ہیوی تعداد میں جب سے ہمارے نیبرین کنٹری میں چینج آف ریجیم ہوئی ہے وہ جو باہر سے ہیوج انفر ان کو ملتی تھی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی وہ بھی ان کی ضروریات کافی حد تک آپ کی مارکٹ سے پوری ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے قریبا ساڑھے چھ بلین ڈالر پچھلے عرصے میں چند مہینوں میں ہم نے پی کی ساڑھے پانچ ملین ڈالر ہم نے کمرشل بینک کی ہم پی کی یہ ساڑھے چھ بلین پاکستان نے جنرلی آپ کو یہاں بہت ساتھی بیٹھے ہیں جب آپ کمرشل بینک کو پی کرتے ہیں نون سوبران ڈیڈ جو بزا بزا ڈالر کنٹری یعنی ان کی سٹی ڈو سٹی نہیں ہوتا تو وہ نوملی آپ کو باپس آ جاتا ہے یا تو فسلیٹی رنیو ہو جاتی ہے یا رول آ جاتے آپ پی کرتے آپ باپس آ جاتا ہے مجھے بتائیں کوئی کنٹری جس کے ایکسٹرنل ڈیڈ جو ہے وہ مالی سال کے پہلے دن کم یعنی وہ زیادہ ہے ہمارا ایکچول ریڈکشن ہوئی ہمارے دسمبر کوارٹر میں ہمارے چار ملین ڈالر کی ہمارے ایکسٹرنل ڈیڈ ریڈکشن ہوئی ہے اس کی وجہ کہ وہ جو مارکٹ پرسیپشن بنی ہوئی ہے جو ایک ایم ایف کی ڈیلے ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کب یہ معاملہ دھالوں گے تو پھر ہم دوبارہ ملک کو لین کریں گے تو یہ ایک فیز ہے انشاءاللہ اس میں نکل لیں لیکن ہم نے جیسے میں ارز کیا کہ ہماری فرس پوریڈیز گورنمنٹ کی ہے کہ سوورن جو بھی لیابیلیٹی ہے مست بھی پیڈ آن ٹائم اور باقی سارا بزنس اس کے بعد ہوگا تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ زندہ قومیں اور جو ڈگنیٹی ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ یہاں تک خبریں آتی کہ کچھ لوگ باہر بیٹھ بیٹھ بیرون ملک یہ پاکستان کیسے ابھی تک ڈیفارڈ نہیں کی یہ کیوں نہیں سیری لنکا بنا بڑی بدقسمتی ہے کہ بہرحال تائیٹ فسکل ڈیسیپلن اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا ریسنلی فرس جنوری سے بسپ سٹائپنڈ بڑھایا جو کہ میں سمجھ دوں کہ ہمارا کمزورترین جو طبقہ ہے جو بینیفیشوری ہے اس کا بسپ تو اس کو ہم نے تین سو ساٹھ عرب سے چار سو عرب کیا تھا اور پچیس پرزن سٹائیم فرس جنوری ٹوئنٹی تیر سے بڑھایا تھا اسی طرح اس گورنمنٹ نے رمضان ریلیف پیکج جو ہے وہ پنجاب اور کیپی کے گورنمنٹ سے مل کے پچھتر بلین کا جو کیا ہے آویسٹی یہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے اور جو حالات ہیں اس کی وجہ سے کسان پیکج آپ کو یاد ہوگا دو زارہ عرب کا کسان پیکج پرائیم سٹر نے انانس کیا اور اس کی جو کریڈٹ سے دوسری ساری چیزیں they are all implemented یعنی قریباً اٹھارہ سو کا حدف تھا سترہ سو عرب کے قریب ڈیسبرسمنٹ ہو چکی ہے باجو سٹر کی لیٹس نمبر سی سترہ سو پچاس آپ کو یاد ہوگا ہم نے اٹھارہ سو انیس کا ایک بہت چیلنجن ٹارگٹ اپنے لئے رکھا تھا پائیم سٹر نے جب کسان پیکج قریباً الحمدلہ سترہ سو کر چکے بلین جو 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 ایگری کلچر کریڈٹ ہے اسی طرح ہم نے انٹرنل اسلامی فنانسنگ یہ میری اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے ہمارے جو لائز ہیں وہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ تین سال اور ایک سال کا سکوک اجارہ بغیرہ ہم نے کیا تھا کہ لوگوں کو چوائس دی جائے کہ وہ کنمنشنل انویسمنٹ کی بجائے وہ اسلامی بیس پہ آپ کو یاد ہے سٹیٹ بینک نیشنل بینک کی اپیل بھی کروائی تھی کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم پوری کوشش کرنی چاہیے پشتے ٹینور میں ہم نے کوشش کی تھی ایک ہائی پاور کمیٹی بھی بنائی گورنمنٹ کا پہلی پرارٹی ہوتی تھی کہ سب سے پہلے ہم اسلامی موڈ میں لیں اگر نہ ملے تو کنونشنل میں جائیں اکیس پرسنٹ بینکنگ پاکستان کی ان ایکس کی وجہ سے اسلام آئیز ہو چکی ہے اکیس پرسنٹ اور اب جو ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر ایفرٹس ہم کریں جو الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کرے تو ہم اس کو پچاس پرسنٹ سے کر سکتے ہیں تو آپ پانچ سال ملے ہے جو شریعت کوئی اسی طرح گورنمنٹ نے فورن انویسمنٹ پرموشن اور پروٹیکشن بل بیس بائیس کو بھی یہ پاس کروا چکی ہے بارٹر کی ایران افغانستان اور رشیہ کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کی ہیں امسور کے دوز فیصلے will help in our exports کیونکہ جب آپ بارٹر کریں گے تو آپ کی ایمپورٹ اتنی خم ہوگی آپ کی ایمپورٹ کیونکہ تینوں کنٹریز میں بینکنگ ایشوز ہیں اور اس وجہ سے بیس یہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جاتا اور وہ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا جہاں بھی بینکنگ سسٹم ایک دو کنڈیز اور انڈر کنسیڈیشن ہے یمن ہے سڈان ہے تو سبجیک ٹو کنڈیشن جو پوری کریں گے تو ہم شاید اس کو مزید کریں اب بریف کہ ابھی ہم کھدر کھڑے اور اس ایک سال بھی دیسپائٹ آل دی ڈیفکلٹیز ایسپینڈ ابھی تو سوال آل ٹائم نہیں آیا ہنی خانہ صاحب پہلے آت کھڑا کرتے اجازت دیتے والے اور اب میں ارز کر رہا تھا کہ دیسپائٹ آل دی کنسٹینٹس اور جو جو کے میں حضر خدمت کر دیتا ہوں جو جی ڈی پی گروت ہے وہ پرویشنل نمبر آل زیرو پوائنٹ ٹو نائن پرسٹنٹ ہے وہ آپ کو سارے نمبر بھی ملے ہوئے ہیں آل اگری کلچر انڈسٹری اور سرویس سیکٹر کے رسپیکٹیولی ون پوائنٹ فائی فائی ٹو پوائنٹ اس میں ایک نیگٹیو ہے یہ فلڈز بھی اس میں آئے اس میں دوسرے فیکٹرز بھی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 0.29 جو ہے وہ ایک ریالیسٹک اچھیومنٹ ہے اس سے بہتر شاید نہ ہو سکتی جہاں تک آپ کی سی پی آئی ہے یہ جولائے سے مئے کے نمبر آپ ہیں اور یہ 39.2 فیصد سی پی آئی ہے اس کو اگر آپ کوئر انفلیشن دیکھیں سی پی آئی دیکھیں وہ ہیڈ لائن انفلیشن ہے آپ کو زیادہ ریلیونٹ جو ہوتا ہے وہ کوئر انفلیشن ہے کوئر انفلیشن آپ کی اربن سولان فیصد ہے اور جو آپ کی کوئر انفلیشن رورل ہے وہ بیس فیصد ہے آپ انفلیشن سی پی آئی ایٹین پرسنٹ میں آفیشن نمبر دے رہا ہوں رانہ شہباز رانہ صاحب بڑے کوئر رہنے میرے ہوتے کہ شاید کوئی نمبر رانہ صاحب چیک کر دیں نمبر جو 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 مجھے پروائیڈ کیے گئے ہیں پاکستان بیور سٹی جو ہے پرائننگ ڈیویئن میں ہوس ہے تو میں اگر کوئی ہو تو جناب آزین اکبال صاحب پہ پوچھ سکتے ہو آپ کو پروائیڈ کر دیں گے یہ بڑے ہار ٹاسک ماسٹر ہیں تو اسی طرح میں ارز کر رہا تھا جو جو ہائر انٹرنیشنل آردی میجر فیکٹر رسپانس فردی ہائر انفلیشن یہ سارے ہیں امین تو یو کانٹ نیم ون پرٹیکل فیکٹر اس پہ وہ بھی ہے جو روپی ڈیویویشن اور اس کا امپیکٹ آن دی پولیسی ریٹ اور یہ سرکل بھی ساتھ چل ہے اور یہ تو آن ٹاپ ہیں جہا تک ایف بی آر کی ٹیکس کولیکشن کا چیئرمن صاحب یہاں موجود ہیں چیئرمن صاحب ہیں میٹنگ میں ہیں ایسے پی ایم ریوینیو ہیں آئی تنک کہ they have done a good job دیسپائیٹ ڈی کونٹیکشن آف ایمپورٹس جو ہم نے ولنٹیرل ہی کی ہے اپنے آپ کو ڈیوال سے بجانے کے لیے تو ظاہر اگر ایمپورٹس کم ہوگی تو ان کا ریوینیو بھی کم ہوگا اس کے بعد جو دن کی جو growth ہے اس سال میے کے end تک وہ 16 شریعہ ایک فیصد ہے جو کہ پچھے سال پانچ دا تین سو تالیس ارب روپے انہوں کٹھے کیے تھے اس سال چھے دار دو سو دس ارب کا final figure ہے till end of می جہاں تک various tax policies administrative norms وہ ہم اس کو continuously اس کو ساتھ ساتھ کرتے بھی ہیں کچھ آپ کو بجٹ میں بھی نظر آئیں گے کچھ آپ نے already دیکھا بھی ہے مثلا ease of doing business ہے taxpayer کی facilitation ہے human interface کو کم کرنا ہے اس سارے process میں tech and trace جیسے اپنا ای پاکستان کے اس میں آ جاتا ہے cover میں اسی طرح tech and trace system ہے اور overall efficiency tax machine لگی تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ حکومت کوشش کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے broadening of tax base وہ بھی پوری effort ہے by the way again میں آپ کو ایک factual number share کر لیتا ہوں 31 march تک fpr نے ان کا حدف تھا 7 لاک نئے tech کو register کرنا 7 لاک 7000 was the target they have already done 912 392 this is a precise number 912 392 تو یہ کہانی سے بھی actual number till end of march تو ان کا حدف تھا 7000 new taxpayers kolana primary balance جو تھا پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا july april میں وہ deficit تھا 890 billion کا پہلے 10 مہینوں کا اس سال میں پہلے جو 10 مہینوں کا figure 99 billion کا surplus ہے اور تھا 13 7 billion 13 7 ڈالر that has now reduced to 3 3 billion ڈالر اور ہمارے پاس دو مہینے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ہمیں یعنی sustain کیا ہے اور ہم نے payments کرنے کے باوجود یہ جو discipline ہم نے enforce کیا بڑا painful تھا اور trade industry کے لئے بھی مشکلات تھی لیکن یہ ضروری تھا تاکہ ہم اپنے national dignity اور commitments کو وقت پہ honor کرتے اس کو protect کرتے جہا تک یہ imports کا number بھی دے دیتا ہوں جی سروے میں بھی available ہیں یہ جولائے میے کے numbers میرے پاس ہے یہ جو پچھلے سال 72.3 billion 32 billion dollars import تھی وہ reduce ہو کے contact ہو کے 51.2 billion ڈالر ہے یہ 11 مہینے کے number اس میں 29 2 فیصد کی کمی آئی 29 2 فیصد کی exports میں ڈکلائن ہے آپ نے بھی دیکھ ہو گئی اس میں global اور external factors بھی ہیں اس میں 12 اشاریہ ایک فیصد کی کمی آئی ہے ای imports میں 29 اشاریہ دو فیصد کی اور exports میں 12 اشاریہ ایک فیصد کی کمی آئی ہے یہ پچھلے سال 28 اشاریہ 9 billion ڈالر تھے جو کہ اس سال 25 اشاریہ 4 billion ڈالر ہیں ابھی تک لیکن چونکہ imports کی کمی زیادہ ہے so that turned the current account deficit into current surplus in March میں اور initial number اپریل کے بھی surplus ہے remittances میں بھی 13 فیصد کی کمی ہے یہ 22 اشاریہ 7 billion as compared to 26 اشاریہ 1 billion ڈالر پچھلے سال 10 مہینے کو مقابل میں اور جو foreign direct investment ہے وہ پچھلے سال 1523 million ڈالر تھی 10 مہینے میں وہ اس سال 1170 million ڈالر ہے because of the you know Ukraine war COVID financial turmoil global جو FDI flows because of the situation تو اس کا سارہ اس حکومت جیسے میں ارز کیا کہ بہت ہی tough اور بہت ہی مشکل فیصلے کیے ہیں جو کہ اس کے لئے بہت بہادری کی ضرورت تھی اور میں سمجھ دا ہوں کہ میاں شباز شریف کی قیادت میں اس حکومت کو یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی اور اس کے حوالے سے جو ملک کو جو لومنگ تریٹ آف ڈیفال تھا اس کو ورڈ کیا اور جو اکانومی جو کرپل اور جو بلکل بیٹھ رہی تھی اور اللہ معاف کرے ڈیفال کرنے دی جو کچھ ہوتے آپ کو بھی پتے آپ نے دیکھا بھی ہے ریچنلی ایک کنٹری میں تو اس کو ریسکیو کر لیا تو میں سمجھ ہوں کہ ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے اور جو ہمارا ابھی فسکل یر جو انشاءاللہ جون کے ان میں ختم ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے جیسے میں نے ارز کیا کہ آپ نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینج کیا چھتر پسند ریڈکشن کے ساتھ جو آپ نے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے چار ایشاریہ چھ فیصد کیا ہے چار ایشاریہ نو فیصد کے مقابلے میں یہ دونوں چیزوں نے کافی حد تک ہینڈ ہولنگ کی ہے اس گورنمنٹ کو بہت مفید اس سے ہلپ ہوئی ہے جو ہمارا چلے جاتے ہیں جب اوپر جا رہی ہوتے ہیں بہت اوپر چلے جاتے ہیں مجھے یاد ہے جب پاکستان نیگٹیو میں جا رہا تھا فسکل یار نائنٹین میں انیس بیس میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر دو تین فیصد نیگٹیو کی بات کرتے تھے اور پھر ہمارا قریبا ایک فیصد نیگٹیو فائنل نمبر ہوا تھا تو اس وقت تو لیکن ہماری اپنی اس پہ آپ کہیں گے کہ 0.3% سے یا 0.29% سے 3.5% پہ چلی جائے گی اس کے لئے ہم جو میں نے ارض کیا کہ ہم اگری کلچر پہ فوکس کر رہے ہیں کال آپ کو تفاصیل ملیں گی بجٹ میں انشاءاللہ ہم انڈسٹریل جو ہے جتنی سپورٹ دی جا سکتی ہے وہ ہم دیں گے ہم ایکسپورٹ پرموشن کے لئے انسینٹیوز دیں گے ہم ایٹی کے سیکٹر جہاں بہت بڑا سکوپ ہے ہم ریونیو موبیلیزیشن کے لئے ہماری پوری ایفرٹ ہوگی نمبرز انشاءاللہ کل اویلیبل ہوں گے لیکن جو ایک ڈیریکٹ نیکسز ہے آپ کی جی ڈی بی گروت کا کسی بھی ملک کا وہ وہ ڈیویلیمنٹ ایکسپینڈیچر کا پرس جو ہے وہ میرے رائٹ پر بیٹا ہوا ہے ہم صرف پرس بند کر کے ان کو پیش کر دیتے ہیں پھر یہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ای میلن کی گورنمنٹ میں دی ہائیسٹ ہم نے فرس ٹائم پاکستان کی تاریخ میں بیس سترہ اٹھارہ کا بجٹ جو تھا وہ ڈیویلیمنٹ جو ایکسپینڈیچر پی ایسٹی پی وہ ون ٹیلین کراس کیا ون ڈبل ڈیرو ون اس دفعہ الحمدللہ جو فیڈرل پی ایسٹی پی ہے وہ ون پوائنٹ ون فائیو ٹیلین یعنی گیارہ سو بلین سے کراس کر رہے اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ ہمیں یعنی انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ جو ہمارا فائی ویس کا فوکس ہے ابھی جو میں نے کہا یہی پاکستان یہ فائی ویس کہہ لے فریمبرگ ایکسپورٹ ایکوٹی امپاورمنٹ انوارمنٹ انرجی سی پیک اور فور آر ایف وہ جو ریزلینس جو ہے وہ ریکاوری اور ریہابلیٹیشن ریکنسٹرکشن ای ٹھنک کہ یہ جو اس کا جو کمبینیشن ہے with spending of investment i would say i would not say spending investment of 1150 اور آپ کے سوبے جو ہیں بھائی دیوے ان کی ابھی جو پرس ہے وہ ماشاءاللہ کافی رچ ہے after nine last nfc award کیونکہ اب تو قریبا 60% اگر آپ admin charges بھی adjust کر لیں تو close to 60% جاتا ہے سوبوں کو اور قریبا 40% فیڈلل گارمنٹ کے باس رہتا ہے تو ان کا بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ بھی smart ہوگا i think i expect nothing less than 1600 عرب سے کم نہیں ہوگا تو 1150 plus 1600 عرب چاروں سوبوں کا آپ نے نمبر دیکھے ہوں گے لیکن میں نے دیکھا کہ جو دو سوبے ہیں rightly they have only given چار مہینے کا پی ایس ڈی پی تو وہ ان کا final number نہیں ہے next year کے لیے تو that might confuse many people کیونکہ آپ کو ابھی total 11-1200 نظر آئے گا ان کا بھی لیکن وہ ابھی 8 مہینے کی پی ایس ڈی پی دو سوبوں کی ڈلے گی after the elections تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اللہ نے چاہا تو پاکستان کی جو جی ڈی پی پرجیکشن ہے وہ ہم انشاءاللہ بالکل achieve کریں گے اور جو ہماری productivity innovation food water security enhancing social and physical assets وہ ہماری جو SDGs کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ کافی زیادہ improvement نظر آئے گی وہ چودری آسن اکوال صاحب کی سروائی میں as you know کہ اس پہ بھی equal focus ہوتا ہے as as the focus is on the تو میں سمجھ دا ہوں کہ holistic digital جو ecosystem ہمارا infrastructure institutional framework rapid delivery اور innovative digital services یہ ہمارا انشاءاللہ drive ہوگا اور IT کی export جو ہمارا حدف ہے اللہ کرے گی یہ پورا ہو اگلے پانچ سال میں to take it to 15 billion dollars ابھی 5 billion dollars ہے اس وقت یہ اگلے سال کے لیے ساڑھے چار billion کا حدف پرائیمیسٹر نے IT industry کو دیا ہے ریجنلی round of meetings ہوئی ہے series of meetings اور لیکن easily اگلے ساڑھے چار ہم کر کے تو اللہ کے حدفظے پانچ سال میں 15 billion کو achieve کرنا کوئی مشکل نہیں آپ کے neighboring country میں triple figure digit billions of dollars کی export IT کی اس میں بہت scope ہے اور اس کے لیے جو بھی مناسب اور doable incentives ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کو بجٹ کی تقریر میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اپنا ہمارا جو overall جو یعنی green energy آج کل بہت focus ہے environmental جو معاملات ہیں جو اور جو climate کے حوالے سے تو جو جو حدف ہے کہ by 2025 ہم 20% green energy پہ چلے جائیں اپنی total requirements 30% by 2030 اور اس سے اللہ نے چاہا تو ہماری جو primary saving ہوگی انرجی میں دس سے پنہ فیصد ہوگی تو یہ چند ہزار شاہت ہیں میں آپ کہ اگر کوئی سوالات ہوں گے یا میرے ساتھیوں سے وہ بھی جی جی بس میں ایک سیکنڈ ان کو اگر آپ اجاز میں ان سے دو تن یہ شیئر کرنوں نمبر تو اس کے بات بالکل آہ میں نے بس آپ کو دو چار نمبر جو جو میں دو چار چار سال کے ٹینور کو ایک میں ایک ایک چار بنائیا آپ کو ہم بھی پیش کر دیں گے وہ ہے 2013 17 17 17 18 was an abnormal year crisis year and political maneuvering project 2010 which practically launched at that time which failed in 2022 میں always call this project 2010 تو یہ 20 10 میں شروع ہوا تھا 20 16 میں کلمی ہوا اور 20 22 میں اس کی ان اللہ و ان اللہ راج ان ہوئی تو یہ جو ہے میں جو ایوریج ہے وہ ہم نے اس وقت 20 13 میں تین شاریہ نو فیصد جی پی گروت کو چھ شاریہ ایک فیصد اور اگلے چار سال میں جو پچھے تھے اس میں 18 سادھی 19 ملین کی جی ٹی پی انکریز اسی طرح پر کیپٹا انکم میں تین سو بائیس ڈالر کی انکریز تھی اور جو پبلک ڈیڈ کے نمبر میں نے آپ کو ساتھ دے دی تھے کہ پچی ہر سے ہم انفورشنلی 772 بلین تو بی پرسائز تو ایسے کہ فائنانس منسٹر نے آپ کو بتایا کہ ڈیویلپمنٹ کے اوپر 2018 17 میں 1000 عرب تھا وہاں سے جب ہم چھوڑ کے گئے تو 222 میں جب دوبارہ اس وزارت کو سنبھالا تو ڈیویلپمنٹ بجٹ 550 عرب رہ چکا تھا اور اس سال اسے جب 1100 کیا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں غالبا پہلی دفعہ دو سالوں میں ڈیویلپمنٹ بجٹ کے اندر 100 فیصد اضافہ ہے دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں آپ کی میڈیا پر کوریج دیکھ رہا تھا کہ ایکنومک سروے میں تمام ٹارگٹ جو ہیں وہ شاید مس ہو گئے ہیں دیکھئے یہ جو سال گزشتہ سال تھا یا جو روہ سال ختم ہوگا یہ فورس میجور کا ائر تھا جس میں تین انپریسیڈنٹڈ حادثے پاکستان کی معیشت کو سامنا کرنا پڑا پہلا حادثہ تقریبا پچاس ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ جس کے پیچھے ایٹی فور بلین ڈالر کی امپورٹ تھی جو غیر ذمہ دارانہ طور پہ کی گئی جو پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے تمام ذخائر اڑا گئی دوسرا جو حادثہ تھا آخری سہماہی میں وزارت خزانہ نے زیرو ریلیز کی ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے جس سے تقریبا دوسو چالی سرب روپیہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ کے ذریعے ملٹی پلائر بنتا ایکانومی میں وہ جاری نہیں ہوا اور تیسرا بڑا حادثہ کلائمٹ ڈیزاسٹر تھا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا میں کسی ملک نے اس سکیل کی کلائمٹ ڈیزاسٹر کا سامنا نہیں کیا جو اکتیس سرب ڈالر کا تھا تو لہٰذا جو سال فورس میجور کا سال ہو جس میں اتنے بڑی معاشی اور قدرتی آفات آئی ہو اس میں آپ اس سال کے نمبرز کو ٹارگٹس کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے خدا نہ خاصتہ ایک یہ تاثر جاتا ہے جیسے ایک نارمل سال تھا اور اس میں نمبرز جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے یہ تین میں آپ کو بتائی ہیں باتیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کنزیومرزم بیس تجارتی خسارہ کسی حکومت کو نہیں ملا کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ ایک پورے کورٹر کا ڈیویلیپمنٹ بجٹ کی زیرو ریلیز ہوئی ہو اور تیسرا یہ کہ اکتیس سرب ڈالر کا جو کلائیمنٹ ڈیزاسٹر لہذا اس کے ٹارگٹس کا اور اس کے نمبرز کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے برائے مہربانی جب آپ اس اکنومک سروے کی لوگوں تک معلومات پہنچائیں تو اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں تھی آخری بات یہ کہ اس ڈیویلیپمنٹ بجٹ کو جب ہم نے ڈبل کیا ہے ایک چیز جو میں آپ کو جاگر کرنا چاہتا ہوں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کو پچھلی حکومت نے نشانہ بنایا اور اس کا تعلق پاکستان کے نوجوانوں سے بھرائے راست ہے ہم نے دو سالوں میں ہائر ایڈیوکیشن بجٹ کو چھبیس عرب سے اٹھا کے ساٹھ عرب روپے پہ 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 جو ایک سو اکتیس فیصد اضافہ ہے سو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن میں کبھی تاریخ میں اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا جتنا ہم نے کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق برائے راست ہمارے مستقبل اور نوجوانوں سے ہے اور آخری بات یہ کہ اس دفعہ ترقیاتی بجٹ میں تقریبا پرائیم منسٹر کے قیادت میں اسی عرب روپے کے ایسے انیشیٹیوز ہیں جن کا برائے راست تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے یا وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا وہ نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہیں یا وہ گرین ریولوشن ٹو پوائنٹ زیرو سے ریلیٹڈ ہیں یا وہ سٹارٹ اپس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا وہ مسٹر پرائم مسٹر آپ کنڈک کرے نا مسٹر فرم مسٹر مسٹر فرم مسٹر آپ ورم 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 سکسس فولی ایک میرکل ٹو دا نیشن ہم آج ڈیفال سے بچے ہوئے ہیں حالان کہ آپ کے پریڈیسیسر ایک بار نہیں نیسف درجن سے زیادہ مرتبہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا وہ الوی باز نہیں آ رہے ڈاکٹر صاحبہ نے ڈاکٹر صاحبہ نے جب سے یہ بات بتائی ہمیں ٹی وی پہ بھی کہ پاکستان جو آپ بتاتے رہے کبھی ڈیفارٹ نہیں ہوگا نہ ہوا ہے تو اس سے قوم کی امیدیں بارائیں سانیہ ناوائن تمائی کے بارے میں قوم نے مضمت کی اسی طرح بارودی سرنگوں کے بارے میں مضمت کی اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط سخت رکھی گئیں وہ اس کی مضمت کی اس کی مضمت غریب انہیں کی غریب کون ہیں جن کی غریب کون ہیں جن کی fix income ہے کون ہیں ملازمین ہیں سیول اور فوجی ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں وہیں کی وہیں ان کی pensionیں وہیں کی وہیں میری request ہے اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ ان تنخواہدار لوگوں کے لیے کل بجٹ میں جتنا کر سکیں انشاءاللہ ضرور کریں انشاءاللہ جی حنیف 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 خالد صاحب حنیف خالد صاحب کو میں یہ اشور کرتا ہوں کہ ہم سب میں حنیف خالد صاحب اور آپ سب کو ارز کرتا ہوں believe می کہ ہمارا پوری کوشش ہوگی کہ جتنی سپیس نکال کے جو کچھ کر سکرکاری ملازمین کے لیے pensioners کے لیے اور انشاءاللہ we'll try our best even ابھی آنے سے پہلے بھی میں یہی کام کر رہا ہمارا میجر بجٹ کی ورکنگ ہو چکی ہے ہم کے normal سال ہوتا کاش کے ہمارا business as usual ہوتا believe می اگر اس طرح کی ان حالات میں inflation ہوتی تو پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر سکتے یا کرتے لیکن حالات کو مدنظر رکھے حنیف صاحب انشاءاللہ prime minister کا focus ہے ان کی priority ہے اور میں اس پہ خود بھی میں سمجھتا کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالی کو بھی جواب دی ہیں جو کچھ ہو سکے گا سپیس جتنی نکل گی انشاءاللہ ان کو دی جائے کل انشاءاللہ announce ہوگا کل announce کریں سر آپ جب interest rate تھے پانے چودہ پرسنٹ تو اس وقت آپ بڑے critique تھے اور آپ نے کافی article بھی لیکھے لسز کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ اس سارے پراسس میں یہ جو ڈاؤن فال اس میں آپ کی حکومت کی کتنی کنٹریبیشن ہے دیکھیں میں کیانی سب ارز کروں گا کہ دیکھیں وہ ایک آپ بھی ماشاءاللہ اتنے تجربہ کار ہیں یہ کوئی کوئی فکس میں ہمیشہ کہتا ہو یا خدا کے لیے اس روٹ پہ نہ چلے میں آج آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے بیس سترہ میں یہ اس کے گواہ ہیں جو تین مہینے میں رہا چلائے اوگست سپٹیمبر اور اکتوبر چار مہینے وہ میں نے یہ ایڈوائز کیا شاید کا کارنا بازی صاحب کو اس وقت کہ آپ بلکل ڈیویوشن کے روٹ پہ نہ کبھی جائیں آپ کی تباہی ہو جائے گی اور آنے والی حکومت اس کو بلکل کھلا چھوڑ دیا تو یہ جو ہے یہ اوپر سے آپ باؤنڈ ہیں سٹیٹ بینک کو آپ نے فل اٹانومی ماشاءاللہ دے دی ہے اور وہ بھی اٹانومی جو کہ دنیا کے کئی ممالک میں نہیں ملتی وہاں آپ کو ایک روپے کو آباد نہیں لگا سکتے تو یہ عجیب قسم کا سناریو بنا ہے ہمارے لئے پرائیٹیز کیا چیز کس چیز کو ٹھیک کریں تو یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے پالیسی ریٹ چودہ سے بلکل گیا ہے اکیس پرسن پہ لیکن وہ پھر اب یہ ٹائم لیک اور اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ افرٹ ہو رہی ہے اللہ کرے کہ انشاءاللہ کامیاب ہو دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس حکومت کا اس میں کتنا شیئر ہے جو پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر فیر انیلیسیز کریں گے شاید میکرو اکرامک انڈیکیٹر جیسے میں نے کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو اس کو رکھا ہی جا سکتے ہے تو ہمارا اوڈیکٹیو لیکن اس میں جو توائی جو آپ فرما رہے ہیں یہ نہ بھولیں کہ اس توائی کے کئی کنا زیادہ کریڈیٹ اس گورنمنٹ کو جائے گا تاریخ میں کہ اس نے ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچا لیا اس نے پاکستان کو سری لنکا بنے سے بچا لیا اور وہ لوگ بیرونی ممالک بھی کہتے تھے اپنے بھی کہتے تھے دن رات گردان لگی ہوئی تھی ابھی جو انہوں نے کوٹ کیا تو وہ جو ہے وہ دیکھیں آٹو ہے ایک دن میں آپ بھی گیس کا بوجھ ڈلا آپ آپ کے بیجلی کا بوجھ ڈلا آپ ٹیکس ایک سو ستر ملین کے نئے لگے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیمان تھی آس تھی وہ تو آٹھ سو ملین کی تھی وہ تو مجھے اور اس ٹیم کو میں سمجھ داؤ کہ پتہ ہے کتنا مشکل اس کی ایکچول ریٹ پہ لے آئیں گے یا یہ ایسے ہی فیک اڈان میں رہے گا سیکنڈ یہ جو آپ نے فگر بتایا ہے کہ 29.2 جو انفلیشن فگر ہے اس کو راؤن 30 کر لیں فیصلہ تو چلیں کل ہوگا یہ بتا دیں کہ ریکمین دیس فیصد سے ابو کی ہے سیلریز میں کی انیس جون کے آرٹیکل سے پہلے ہماری جو انٹریکشن ہوئی جو بجٹ کے حوالے سے فیڈیشن چیمبر آف کومیٹ اس میں انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کیا ریل ویلیو ہے تو میں نے جیسے میں ٹو ہنڈر کہا تھا لاسٹ ہیر تو وہ اب اللہ کا کرم ہے کہ دو تین دن کے اندر اپنا اپنے ایکسپورٹ نے آرٹیکل چھاپ دیا وہ ہوگی جو انہوں نے ہائیلائٹ کی ہے نا پرسیپن ٹھیک ہونا یہ آئیم اف کی کنفیوزن کلیر ہونا وہ چیزیں اور آپ کا اس میں پوزیٹیو رول ادا کرنا کانفیوز بیلڈ کرنا عوام کو سمجھانا کہ نہ ڈالر خرید ہو بھائی کہیں نہیں جاتے یہ کئی اور نہیں ہوگا تو ہم مل کریں گے تو ایک ہیر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حضور ہمیشہ میں بھروسہ ہوتا کہ سنسیریڈی کے ساتھ کریں اور دوسرا میں نے دیکھا نائنٹی ایڈ نائنٹی 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 پہ آیا اور یعنی کون تک دس مہینے ادھر ہی تھا بیس تیرہ چودہ میں ایک سو گیارہ انٹر بینک ایک سو چودہ مارکٹ اور ایک بہت بڑے اپنا پنڈی کے سیاسد دان نے کہہ دیا کہ میں سیاسد چھوڑ دوں گا اگر سو سے نیچے ہے جب چند دفتے سو سے نیچے ہے تو اس کو ایڈر نہیں ہے وہ میڈیا سے زیادہ کوئی نہیں منا سکتے وہ دیکھے وہ ایک نہیں دیکھے میں نے ابھی ارز کیا کہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ نہیں وہ بھائی دی وے انتر شوڑ نوٹ بیس رائن شوڑ بی کوڈ انفلیشن ساری دونیا میں کوڈ انفلیشن کے ساتھ چلتی پوری سپیس نکال لیں گے سار یہ بتا دیں کہ پاکسان کی ڈیٹل اکانومی ہے جس میں بہت ساری ایپ سہے اور وہ ٹرانسپورٹ کے اوپر فوڈ کے اوپر کام کر رہی ہیں وہ ہمارے اکنومک سروے میں کب شامل ہوں گی اور اب یہ بھی بتا دیں کہ جو حالات ہم چارٹ آف اکانومی کے اوپر جو آئندہ کوئی ٹاکس دیکھیں گے آپ کی اور جو آپ کی جماعت اس کے ساتھ جہاں تک پہلا تل لگ پلیز آپ اس کو اس طرح نیگٹیب نہ لیں لیکن اب ہم نے پچھلے تین ہفتوں کے اندر جو ٹوائس پرائس چینجز ہوئی ہیں پینتیس پہ ہم نے ڈیزل کم کی بیس پہ ہم نے پیٹرل کم کی سترہ پہ ہم نے لائٹ ڈیزل آئل کم کی اور باران پہ کھرس آئل کم کی جو پہلی دو آئیٹم ہیں ڈیزل کی خاص کھر ڈیزل کی اور اس کا impact ہر چیز پہ آجات بلی می ملکوں میں کنزیومر پوٹیکشن سوسائیٹیز ہوتی ہیں وہ تو یہاں تک کرتی ہیں کہ وہ ان کا بائیکاٹ کر دیتی ہے کچھ چیزوں کا لوگ مجبور ہو جاتے ہیں یہاں ہمارا وہ کچھ نہیں ہے آپ بھی مانگیں میں ایک ایک دار ساب چارٹ اکانومی پہ میرا تو پرانا سبجیکٹ ہے بیس تیرہ میں بھی تین سال کا میڈیوم بجٹ کے ساتھ دیا بیس تیرہ بیس سولہ بیس چودہ بجٹ میں تو کہتا رہا کسی نے مانی لیکن میرا خیال ہے انشاءاللہ نئے الیکشن جب ہو جائیں کیونکہ ابھی یہ مشکل ہوگا ہاں ہو جائیں پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹاپک ہے اس کو بالکل سیریسلی لینا چاہیے اور اس کے اوپر ایک کنسنسز ہونی چاہیے ایک براڈر دس سے پندرہ بیس سال کا روڈ ماب بننا چاہیے ایک کور اس میں آؤٹ لائن ہو کہ یہ یہ ایریاز ہے نو گو ایریا نو میٹر کون سی گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ نہیں کلوار ہوگا فیمی ریزن تو آئیڈیا تو بہت پینڈنگ ہے میں تو بہت سالوں سے لگا دس سال بیار صاحب یہ بتائی گا بیر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں بیر صاحب یار تم کیا کر شیئر کر دیں ملک کے اندر کتنی بیرہ از گاری بڑی ہے اور دوسرا یہ بتائی گا کہ جو منیمم ویج ہے وہ پاکستان کے اندر اس پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا آج کے دور میں پچیس ہزار پر منیمم ویج کے اوپر آپ سمجھتے یہ غریب اندہ گزارہ کر ہو منیمم ویج بلکل انفورس ہونی چاہیے یہ وہی بات ہوگی کہ ڈیزل کی قیمت کم ہو یا ٹرانس فرمایا کہ چونکہ پچیس ہزار منیم ویج سے گزارہ نہیں ہوتا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور اس میں ایک ریزنیبل اس میں انکریز ضروری ہے اور انشاءاللہ حکومت اس کا فیصلہ کل کیبنیٹ میٹنگ میں کر کے تو بجٹ کے انانونس کرے گی جو آپ نے کہا کہ آئی ایم ایم کے ساتھ جو بجٹ شیئر ہو رہا ہے ہم بلکل چونکہ پرائم میسٹر کی جو جو تیران جی آپ نے چونکہ رانہ صاحب نے سوپر انہوں نے رکھا ہو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی ہیز ماسٹر تو اس نے پی ایم کی جو باد باد تھی انہوں نے پتا سٹوری ایک چاپی تھی تو ہم نے یہ اگری کیا کہ ہم بجٹ کے نمبر دے دیں گے میں اس وقت نہیں دے رہا تو جب انہوں نے مان لیا تو میں ظاہر ہے کہ پرائم میسٹر کا ڈسین تھا تو بجٹ کے نمبر ہم نے سبسیڈی نہیں دے رہے ہم اس پہ اگر ہمارا ایک ساڑھے تین پرسن گروت کے لیے ایک اکنومک ویجن ہے اور ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ وسائل کے ساتھ ہے ہم فسکل ڈیفیسٹ بھی کم اس بجٹ میں کر رہے ہیں ہم گروت بھی بڑھ تک قویقیسٹ ٹرن آپ کو دیتا ہے آئی ٹی گریٹ پوٹینشل اسی طرح جو دوسرے منفیکچر یا دوسرے علاقے ہیں اس میں ہم سارا کچھ کریں گے تو کنفرم جی نمبر دیئے ہیں آئی ڈونٹ ٹھنگ ڈیر ایشو بھی آئی آئی ایک نمبر میں یہ آپ کے میں ایک سیکنڈ ان کا سوال میں جواب دے دوں بائی دی جو آپ کو ایک سروے دے رہے ہیں اس میں پاپولیشن لیبر فورس دیئے ہوئے ہیں ایک چپٹر ہے سترہ چپٹر ہے اس میں سولہ کی بجائے اور اس میں آئی ٹی چپٹر شامل ہے اس میں لیبر فورس سروے بیس ہی کس مطابق پاکستان میں 71.76 ملیون لیبر فورس جس میں 7.25 ملیون برسرے روزگار تھے جبکہ ساڑھے چار ملیون یعنی پنچ تالیس لاک دس ہزار جو ہے وہ بیروزگار ہیں this is سروے 2021 لیبر سروے اور اس طرح یہ جو آپ پرسنٹی نکالیں گے چھے شہر یہ تین فیصد ہے لیٹس نمبر یہی بیلیبن ہے وہ ہم نے اس کو پڑیوز کر دی ہے بہت شکریہ جی سر میرے نام مظر اقبال ہے میں پی این این ٹیلیویزن سے ہوں میرا قویسچن ہے آپ نے بجٹ اہداف کی ڈیکلائننگ کے حوالے سے جب وجوہات کا ذکر کیا کلائمیٹ چینج کا ذکر کیا کرونا کا ذکر کیا ایک شاید آپ بھول گئے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اہداف ہمارے حاصل نہیں ہوئے اس میں ایک وجہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی بھی ہے نمبر ون اور یہ جو ابھی نظامی صاحب نے سوال کیا مساق کیا اب مساق کی زیادہ ضرورت نہیں رہ گئی اور دوسرا اللہ نو مئی کے ملزمان سامنے آگئے ہیں تو کیا وجہ ہے سر یہ خفیہ ہاتھ جو ہے آپ تک سامنے نہیں لاز سکے تین کیوں جناب آپ نے پانچ سات سوال کٹھی کر دی ہے دیکھیں بلکل انسٹیبلیٹی کا بہت بڑا شیر ہے ام گلیڈ کہ آپ نے یہ فلیگ کی ہے اور یہ اس آرٹیکل میں بھی اس کا جکر ہے جو چودہ پرسنٹ روپیٹ انڈر ویلیو ہے بلومبر کے انیس میں آرٹیکل میں یہ بھی ایک فیکٹر لکھا ہوگا انہوں نے پہلیٹی انسٹیبلیٹی میجر پرابلم پاکستان وہ آپ کا جو لینڈر ہے وہ پہلے انتظار کرتا ہے کہ یہ پہلے نہیں کھدر جا رہے ہیں یہ پہلے نہیں آگے کیا ہونے والا ہے پہلے نہیں کون سی الیکشن کے وقت کیا ہوگا آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو بہت بڑا ہے جو اپنے ایک 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 ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس بینچز بھی ہو جو اللہ کو منظور ہے تیسرا آپ نے جو کہا وہ ڈالر میں ارز کر تو آپ نے کہا کہ دو سو سترہ وہ کون سے کیا کہا آپ نے خفیہ ایک ہی اس کا سیمپل ہے سارے سب خفیہ آدھ لگے ہوئے تھے جب ایک فارمر فنینس میسٹر پاکستان تو سبائی فنینس میسٹر کو فون کر کہ بھائی تم آئی ایم ایف کو سیبروٹاج کرو اس کے آگے کچھ رہتی ہے میں نہیں چاہتا ہم پرسنل ہوں لیکن آپ مجھ سے زیادہ انفارمڈ ہیں جن کو چاہیے کہ پاکستان خدا نکھ دیوالڈ کرے اور وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں کوئی ری ایمیجنگ ہو رہی ہے کچھ ہو رہا ہے سوپر ایمیجنگ ہو رہی ہے اور بس کرو یار یہ تماشے بند ہونے چاہیے اس پہ اکانومی کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی ہوں تو میں سمجھتا ہوں بلکل میں نے آپ کو ایک مثال دی اور آپ بڑے وہ پھر مناسب نہیں ہے کہ پبلک میں وہ ڈسکس کیا جب ہو سکتا ہے میرے ویوز اوبر باعث ہوں تو میں ایف ٹو بی فیر جی شواز رانہ سر تینک یو ویسے تو آپ ڈیٹیل ریپلائی کر چکے ملازمین نے گیٹ بھی بند کی ہوئے تھے ہم اس شرط پہ اندر آئیں کہ ان کی بات کریں گے آپ نے کوڑ الفیشن سے اس کو لنک کیا ہے میں کوڑ نمبر اس لئے سرپائز ہوتا میں کوڑ انفلیشن 20 اور دیہاتوں میں 26.9 اس سے لنک کر لیں زیادہ بہتر ہو جائے گا ایوریج رانہ سب ہو گئی برابر ہو جاندے جاندے میں بیسے چلو اس پہ دیکھے جیابی ٹائم ہے آپ کے باس بیسے بہت بوری طرح جی ریلی افیکٹ ہوئے سر جو پی ٹی آئی کا پروگرام تھا وہ سپٹیمبر 2022 میں ختم ہو گیا یہ جو ایکسٹینشن نوما کیا یہ آپ کی حکومت کی ہے آپ کی سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت آپ کونسٹنٹلی آپ کا ایک سرنگ ویو ہے اور آپ پوائنٹ چاہے ایکسچینج ریٹ ہے چاہے سٹیٹ بنک کی اٹرونمی ہے بر دیز ویوز کونٹرک دی ویوز آئی ایمی 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 تیمی اس کا مطلب ایک پولیسی ڈیفرنس ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو پوزیشن ہے اور جو آئیم ایمی ایمی آپ نے دیکھا کہ پچھلے چار پانچ ماہ سے صورتحال چل رہی ہے کیا پاکستان کو آئیم ایمی پاس جانا چاہیے تیس جون کے بعد اگر نہیں تو ان کی حکومت ہے جیب سمجھ نہیں منسٹر نے دینا تو یہ کلچر ختم ہونا چاہیے میں نے ان کو جو یہاں کے یونین ہے اسلام بات ان کو پرسو ترسو مجھے ملے میں اترا باجر صاحب گئے میں نے کہ اس طرح نہ کرو اگر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی مناسب نہیں ایکشن لو تو پھر تم بنت ہے اب پہلے ہی اپنی لیڈری چمک آنے کے لیے تاکہ یہ ہو کہ کل جو بھی ہم اچھا کرے یہ جا کے لیڈرشیم اپنی چمک ہے تو یہ ارطالدہ نتیجہ ہے میں افسوس ہوتا ہے تسی بھی کہہ کے آن دے نہیں میں کہہ تو آپ بھی ان کو سمجھاتے بھی اقل بجٹ آ رہا ہے اگر آپ کو نہیں کوئی شیئر ملے گا ان ان ٹوٹالیٹی آئیڈیلی تو شاید تو انشاءاللہ دیکھیں ہم بھی اللہ سے سب خدا خوفی ہے تو ہم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے زیادہ حق ہے کہ جو سپیس آپ نکال ان کو دے سکتے ہیں وہ سرکاری ملازمین ہوں وہ آپ کے پینچنرز ہوں ان کو ہمیں لک آفٹر کرنی چاہیے اور انشاءاللہ کریں گے ایم شور یو بی سیٹسفائی سوری ایک معافی چاندہ جی انہوں نے جو دیکھیں رانہ صاحب آپ کا بھی میرا پولیسی اختلاف ہے میں جو کہ تو پاکستانی میں اپنی پیکٹس سے کہہ رہا ہوں جو پچی سال سے دیکھ رہا ہوں اور میں اس پروسس سے گزر رہا ہوں میں دوسر پہ دیویلیو کر تین پرسنٹ انفریشن ہوگی وہ پھول پیر آڈائز میں رہتے وہ اگر اس وقت چار سی پی آئی تھی اور تین ہو جاتی لیکن وہ سمجھ نہیں آتی ہاری اپنی سوچ ہے ہاری اپنی اپنی وہ اس کی سٹیڈی ہے پرسنل ہے اس نوٹ گورنمنٹ ویو تو میں اس کو ریسپیکٹ کرتا لیکن پاکستان شاید پہلی دفعہ اپنا مو در کر لیا جو کچھ ہوا ہے پیش ٹینورز میں کیا ہوتا تھا لیکن ہم سمجھ دیں کہ ہر ایک کا پولیسی جو ڈیفرنس ہے اس کو عزت اور اترام کے ساتھ لینا سید مشتوبہ رزوان مشرق لاہور دیکھیں رانر صاحب اب وہ ایک پاسٹ ٹرانزیکشن ہے آپ سوال کریں گے سپٹیمبر میں پچھے سال اس حکومت کو کرنی چاہے کی نہیں اگر مجھے کہ جی آپ جب آئے تھے سپٹیمبر اور اکٹوبر میں آپ آئی ایم ایم گئے اور ڈیو مینے ڈیلے میں پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتا لیکن دیکھیں ہم نے اپنے ملک کی کریڈیبیلیٹی اور اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری ایک سوورن کمیٹمنٹ ہوئی ہیں ماضی کی حکومت نے کی ہے وہ پی ٹی اے کی حکومت کی نہیں ہے وہ پاکستان کی کمیٹ پرائیس ہمیں وہ پوری کرنی چاہیے ہم نے کی ہے پلیٹیکل ہٹ پلین بی دیکھیں وہ کمیٹی میں کہ دی پلین بی ہے لیکن ہم پلین بی تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کو خدا خاصتہ ایک دھکیل دیا جائے تو کیا کریں گے آپ پاکستان میں ہمیشہ کہے تو پاکستان پاکستان کے کرزے پچھلے چار سال میں ستر بلین ڈالر سے سو بلین ڈالر پہ چل گئے ہیں تو پاکستان کے ہزاروں بلین ڈالر کے assets ہیں اور ہمارے دوسرے assets جو ہیں پاکستان میں ہمارا ہمارا لیکوٹی کرنچ ہے اور وہ بے فوفی کی وجہ سے ہے وہ اگر پچھلے پانچ سال میں آنکھیں بند کر کر خرچ نہ کرتے تو آج ہم یہاں نہ پہنچ تے آج ستر ڈالر سے سو بلین ڈالر کے ہمارا ایک سیو ڈالر ہوتا آپ سمجھتے ہیں رانس میں کیا رہا ہوں میں پانچ سال بھی اگزائل 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 کٹ سید عام عوام کو تو اوپر سی گزر گئی جو انہیں کیا چاہیے جو بیرودگاری اور مہنگائی کے اس میں پسے میں ہیں ان کو تو چاہیے کہ پانچ روپے کی کپ کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ بچہ بغل شہر میں زرداری صاحب نے اعلان کیا انہوں نے کہ معیشیت کو ٹھیک دیکھیں میری بات سنیں کہ آپ نے جو فرمایا نا کہ ان کو واقعی میں آپ پلکل صحیح کہہ رہے کہ ان کو اس میں ریلیف چاہیے اب ریلیف گورنمنٹ سٹر ریلیف دے سکتی ہے آپ دیکھیں رملان شریف میں 75 ملین کی ریلیف گورنمنٹ نے موبلائز کی ورنہ وہ نہیں ہونی تھی جو ابھی سکور کارڈ دینے آپ کو پتہ رمضان شریف میں گورنمنٹ رکھتی ہے گورنمنٹ کا تو لیمیٹی ہے نا مسائل جو آپ نے فرمایا کہ زرداری صاحب نے تو میں نے بھی کل دیکھی ہے میں پتہ جواب میں نے کو فوری میسیج کی ہے میں پنیا بلین ڈالر میں تصور کتھ تعلق ہے تو ان کی اپنی سوچ ہے جی اب ہر ایک سر یہ جو آپ نے فی آر ریونیو کا جو فگر بتایا ہے تھرٹی فرسٹ مریت کا جی تو وہ ظاہر کر رہا ہے کہ تیس جون تک ایک شاٹ فال ہوگا اور ایسا سننے میں آرہا ہے ایم 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 حدف کے لیے آپ پر دباؤ ڈال رہا ہے تو کیا تھرٹی پرسنٹ گروتھ آپ لے سکیں گے اندہ مالی سال میں جبکہ آپ ایک شاٹ فال سال میری گزارش ہے جی کہ شاٹ فال کے کئی وجوہات ہیں بھائی میں نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا اور اگر ہم نہ کرتے تو پھر آپ اپنی جو سوورن کمیٹمنٹ ہیں جو لیابیلیٹی ہیں وقت شاید پہ نہ کر سکتے اور ہم نے جو پرارٹی بھی میں نے آپ گنوا دی سب سے پہلے سوورن پیمنٹ اس کے بعد فورڈ فارماسوٹیکل ایک سپورٹ اس کے یہ ہماری ایک لسٹ جو تھی اس کو بھی ریجنز ہیں اگر کوئی جب میں آناؤنس کر دوں گا پھر اگر کسی نے مجھے ظاہر پرسن بھی ہم نے ملنا جو پوست بجٹ ہوتا ہے کہ نہ ملی یہ میرا حال کافی نہیں ہوگی تو اس پھر میں آپ کا جواب دوں گا کہ توٹلی جو بھی ہوگی ورکن ٹوٹلی بیس اون پروفیشنل ازم وہ ہوا میں نہیں ہوگی جی تینک سر 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 یہ سوال میتاب تسی آپ پہ فیصلہ کر آج اچھا سر میں آج سر سر چھوٹے چھوٹے نہیں سوالات ہیں جی میتاب سر یہ ہے کہ اگر آپ کا آئیم ایف کا پرویم نہیں ہوتا تو کیا فاربر فائنس مجھے کہتے ہیں کہ سیکنڈ کوارٹر شاید ہم مشکل ہوگی لیکن کیا فرسٹ کوارٹر ہم گزار سکتے ہیں سر اور دوسرا سر یہ جو سیلری بلانا ٹھیک ہے یہ جو بیروکریٹس باریک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں منیٹائزیشن اس میں تو سر کم از کم کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کسی طرح کی انکریز ہو اور تیسرا سر یہ بڑا ضروری ہے یہ جو جی ڈی پی کا ڈیفلیٹر آپ نے لیا ہے سر وہ کنٹروورشل نمبر ہے سر اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہماری جو جی ڈی پی گریٹس کا ریوائز نمبر ہے وہ نیگٹیو ہو جائے گر میں گزارش کرتا ہوں جی ایک تو آپ نے کہا کہ اگر یہ پروگرم نہیں ہوتا مہتاب صاحب ہم سب کو یہ کلیر ہونا چاہیے کہ یہ پروگرم ہوتا یا نہیں ہوتا تیج جن کو ختم ہونا ہے یہ تو کلیر ہے نا پروگرم تیج جن کو ختم ہونا ہے اور یہ ان سے انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کی کے حوالے سے تو یہ پروگرم تو ختم ہوگا اللہ کرے کہ ہم نے جتنی محنت کی ہے جتنی ہماری پبلک نے بوجھ لیا ہے جو سبسیڈیز ویڈراغ کا گیس کا بجلی وغیرہ کا تو اس کے نتیجے میں اب یہ نائن ترویو اللہ کرے کہ کمیابی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نئی حکومت الیکشن جیت کے آتی ہے وہ اس کا پرراؤگٹیو ہونا چاہیے اس کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اس وقت یہ انیشیٹ کرنا کہ ہم آپ کے ساتھ نیا پروگرم کر لیں نگوشیئیٹ ہم پاکستان کو کر لیں یہ ٹوٹلی انڈیموکرائٹک باؤنڈ جیٹی پی ڈیفلیٹر میں سمجھتا ہوں کہ اصر اقبال صاحب کی ٹیریٹری ہے اور پی بی ایس بھی ان کے ونگز میں ہے تو دوسر جیٹی پی ڈیفلیٹر تے مہتاب صاحب دیکھیں اس کے اوپر جو بھی ڈیفلیٹر لگا ہے وہ کوئی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ کر سکے ایچ ان ایوری اکاؤنٹ is ریکارڈ ان سیونٹی اور ایٹی ڈیفرنٹ بکس اور اس کے بعد ہوتا ہے اور اگر حکومت یہ چاہے کہ وہ ڈیفلیٹر کو منپلیٹ کر کے گروت ریٹ کو امپیٹ کرے تو پھر یہ دو تین پرسنٹ پر زیرو پوائنٹ ٹو تھری پرسنٹ ہے that is a constitutional office he does not come under the influence of government ان کو اس لئے constitutional protection دی گئی ہے کہ وہ ازادی کے ساتھ اپنا کام کر سکے اور آپ پی بی ایس پی اٹونومس ہے آپ تو سٹیٹیسی ڈیویین ہیں جی اور یار تو ہی سٹوڑی چھاپنا ہے جناب رانہ صاحب ایک تو سر یکم جولائی سے بجٹ شروع ہونا ہے اور اگس کے میڈ میں حکومت بری ہو جائے گی تو یہ جسٹیفائی آپ کرتے ہیں گیارہ سو پچاس سرب کا پی ایس ڈی پی آپ انتخابات پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے لئے پیسے کتنے رکھ رہے ہیں سیریہ سے تیسرا آپ نے کہا سیاست دعو پر لگا کر ریاست کو بجائے سر فارٹی پرسنٹ پارلیمنٹ ریزائن کر چکی ہے سوہ سار ڈیڑھ سال پہلے ایٹی فائی پلاس آپ نے وزیر رکھے ہوئے ایک سو بیس روپے پارلیمنٹ روپے دے رہے ہیں تو سر کدھر آپ نے سیاست دعو پر لگا یہ سر بتائیں جی ایک تو یہ جو آپ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی elected government کے کہ وہ اگر اس کے پاس ڈیڑھ مہینہ ہے تو وہ پورا بجٹ نہ دے ہاں کے ٹیکل کے اوپر بجٹ ہے آپ کو ہے اور ہر حکومت کی ہے ریگارڈلیس اگر وہ جون تک ہے تو اس کا کام ہے چاہے وہ اگر ایک ہفتہ کے لیے اس کا ٹینور ختم ہو رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ نمبر دو دیکھیں اپنا صاحب اگر آپ نے اپنے ملک کو ساڑھے تین پرسنٹ فیضت پر لے کے جانا ہے ایک ٹوٹل انٹیگریٹیڈ ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے آپ کچھ کر رہے مینہ اور آپ اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ 8 9 پرسنٹ پر فسکل دیولیمنٹ کرنٹ اور سارے انٹیگریٹیڈ آپ کو یہ شو کرتے ہیں کہ یہ جسٹیفائی کرتا ہے 1150 کو تو ہم صحیح ڈیریکشن میں جا رہے ہیں تو میں سمجھ دا ہوں کہ کوئی انیزیبل نہیں ہے الیکشن کے لیے کتنے پیسے رکھے الیکشن کے لیے جب یہ ساری ڈیویٹ شروع ہو میں اس وقت بھی کہا تھا دیکھے بجٹ میں میں تو فسکل ڈسیپلن کا بہت بڑا دائی ہوں اور میں تھا ہوں اور اس کی قیمت رابی کی میں don't regret لیکن یہ بجٹ میں پانچ بلین تھا بہت لوگوں کو مس انڈرسٹین ہے 47 بلین کے قریب بجٹ جنرل الیکشن throughout the کنٹری at one time وہ کنٹری جو تھی that had been worked out in consultation with the election commission of Pakistan اور ہماری finance ٹیم کی کافی ان سے اس دوران میٹنگ ہو اس وقت اب یہ دو سمجھلیوں کا مسئلہ نہیں تھا اور جو نگوشیئیٹ تھا مجھے یاد ہے اوڑیجنل 54 تھا اور کرتے 47 47 جو بھی مجھلی اگری ہوا اس میں پانچ بجٹ میں تھا وہ دے دیا 42 جو بیلنس ہے انشاءاللہ جو کل پیش ہوگا اور ان کے جو نومل سالان آخر جاتے وہ بھی اس میں ہوگے تو اسلام اللہ صاحب وہ election کے پیسے موجود ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو allocation ہے آپ ہم نے غیر معمولی اب ہی آپ کو ڈار صاحب نے بتا ہے میں نے بتا کہ 2018 میں ہم ایک ہزار عرب کی پی ایس ڈی پی چھوڑ کر گئے تھے اور اگر آپ inflation کو لیں تو اصل میں اس وقت جو پاکستان کی development ضروریات ہیں اس کے مطابق کوئی 2000 عرب کا development بجٹ ہونا چاہیے تھا تو یہ جو 1100 عرب کا ہے یہ بھی ہماری ضروریات کے لیے ناکافی ہے لیکن یہ minimum threshold ہے جو کہ ہمیں اپنی بقا کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے ضرورت ہے اور پچھلی حکومت نے اپنی نالائکی کی کلہاری ساری کی ساری development بجٹ پہ دیا جس کا نقصان ہمارے ہائر ایڈیوکیشن پہ گیا ہمارے انفرسٹیکچر پہ گیا ہمارے development کے پروجیکس پہ گیا کسٹ آور رنز ہوئیں کئی سو عرب روپے کی اب اضافی لاغت ہمیں دینی پڑے گی تو ہم تو اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اس کو 1100 پہ رکھا ہے اس پہ نورمل ہی ہے جتنا پچھلے سال تھا اتنا ہی ہے بہت 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 شکریہ ایک آخری سوال یہ ہے کہ دار صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری جو آمدن ہے وہ بہت کم ہے خرچے ہمارے زیادہ ہیں کیونکہ تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہے اور دوسرا جو جنیوہ کانفرنس میں پلیجز ہوئی ہیں ان میں سے اب تک کتنے پیسے آئے ہیں دیکھیں کل کا بجٹ دیکھ لیں پر سوال آپ خود ہی آز جواب مل جے گا بات کر لیں گے میں میں